اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے میں پولٹری ایڈیاز اور ٹیپس چینل میں آپ سب کا ویلکم ہے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی زیادہ مزدار ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ٹاپک میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہیرہ اسیل کیا ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے ہیرہ اسیل کی کس رنگ کی آنکھیں ہونی چاہیے کہ وہ ہیرہ اسیل کے لیے جائے گا نوک نلی کے بارے میں بتایا جائے گا اور لاسٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کس طریقے سے بہتانی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہیرہ اسیل بنانے کا شوق ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ہیرہ اسیل کا تعرف کرا دوں گا ہیرہ اسیل جو ہوتا ہے وہ بلکل سفید رنگ کا جیسے کہ ایک سفید کورا کاغذ ہوتا ہے اس طرح رنگ کا جو مرگا ہوتا ہے جس کی بلکل ہی پر سفید ہوتے ہیں آنکھیں سفید ہوتی ہیں سوائے مو کے لال ہونے کے اس کی باقی ہر چیز سفید ہوتی ہے بلکل اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی دودھ میں کسی نے لال مرچ ڈالی ہوئے ہوئے ایسے اس کا چہرہ کھلا ہوا نظر آتا ہے جیسے کوئی غلاب کا پھول کسی دودھ کے اندر پڑا ہو بلکل اس طریقے سے وہ نظر آتا ہے تو جو پیپر وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس کو ہیرہ سیل کہا جاتا ہے باقی جو پیلے میلے ہوتے ہیں یا کچھ بوس کا کلر ہوتا ہے یہ ہیرہ سیل نہیں ہوتا ہاں اس سے آپ ہیرہ سیل نکال سکتے ہیں وہ کس طریقے سے نکالیں گے اس کی کیا پچھان ہوگی یہ ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو لاس میں بتاؤں گا اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح میری گزارش اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو ابھی جا کے پہلے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل کی ایکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت آنی ملتی رہے تو تاروف تو دوستو میں نے آپ کو کرا دیا اکثر آپ لوگ مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو سفید رنگ کا مرگا نظر آتا ہے اس کے اوپر ہلکا سا یلو شیڈ نظر آ رہا ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ایٹی سال پرسنٹ ہیر کو سا فراد ہے یہ دھوکھا ہوتا ہے وہ ہیرہ نہیں ہوتا وہ وائٹ کلر کا شیڈ دے رہا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے بوس کا کلر اس کو بوس کا کلر کہتے ہیں یعنی کہ انگلیش میں کہا جائے تو آپ وائٹ کلر جس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جو مرگی ہوتا ہے نہ پیلا ہوتا ہے بیچ کا کلر ہوتا ہے تو اگر آپ کو ایسا کوئی مرگا ملتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہیرہ سیل نہیں ہے مرگی سے سفید ہیرہ نکالنا ہے تو وہ کس طریقے سے نکالنا ہے پیپر وائٹ بنتے انہی مرگوں سے ہیں لیکن ان کو بنانے کے لیے کافی زیادہ میند کرنی پڑتی ہے کافی زیادہ ہوتا ہے تو اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جو ہیرہ سیل ہوگا اس کی سب سے مین جو چیز ہوگی اس کے پاؤں کے ناخل وائٹ کلر کے ہوں گے اس کی جو نلیاں ہوں گی بلکل وائٹ کلر کی چونچ ہوگی اس کی آنکھیں بھی جو ہوں گی اس کے دورے بھی جو ہیں اندر سے صرف ریڈ ہوں گے باقی وائٹ کلر کی ہوں گے اکثر اورنج کلر کی آنکھوں والے مرگیں لوگ لے آتے ہیں وہ صرف اور صرف دیسی مرگیں ہوتے ہیں ان کی دمیں بھی کھڑی ہوتی ہیں باقی اگر اصیل مرگیں آپ لڑانے کے لیے لیتے ہیں کھڑ دمیں لیتے ہیں تو وہ لڑائی کے لیے ایک الگ چپٹر ہے اس کے اوپر جو ہے میں آپ کے لیے الیدہ سے ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں اور انشاءاللہ آگے چل کے بھی بناوں گا تو اب بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر ہیرہ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ون پہ اگر آپ نے اچھی مرگی لینی ہے تو پھر آپ نے بوس کا کلر کا نر لے لینا ہے جس کی آنکھوں کا دورہ جو لاس سے ہوگا وہ یلو کلر کا ہونا چاہیے یہ ریڈ ہوگا تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچے لال رنگ کے نکلیں گے اور وہ مرگا پیچھے سے کسی جو ہے کہ ریڈ یعنی کہ لاکھے مرگے سے نکل کے آئے اور اگر گرین کلر کا یا بلیک کلر کا ہوگا تو یہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ وہ کسی مشکل سے نکلاوا پیلا مرگا ہے تو اگر آپ نے مرگی وائیڈ بنانی ہے تو پھر نر آپ کو یلو کلر کا لگانا ہوگا اور یہ آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ ایکسپیرینس ہے یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے تجربہ کر کے آپ کے ساتھ بات کروں یہ ادھر ادھر سے کوئی بھی معلومات میں نہیں لے کر آپ کو بتا رہا تو اگر مرگی آپ نے بنانی ہوگی تو جو ہمیشہ یاد رکھیں مرگی جو ہے وہ باپ پہ جاتی ہے اور مرگا جو ہے وہ ماں پر جاتا ہے اور ماں جو ہے آپ نے پھر اس کے ساتھ مشکی لگانی ہے مشکی کا مطلب یہ نہیں کہ کالا رنگ ہوتا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں بلکل کالے رنگ کی مرگی مشکی ہوتی ایسا بلکل نہیں ہوتا مشکی جو ہوتی ہے اس کا جب آپ پروں کو اوپر سے اٹھاتے ہیں تو نیچے سے اس کی جڑیں سفید ہوتی ہیں اگر بلیک ہیں تو پھر آپ وہ مرگی بلکل نہ لگائیں کیونکہ وہ جو ہے کہ گراس میں ہوگی جیٹ بلیک میں ہوگی مطلب پیچھے وہ جو ہے لاکھے ساوے کے ساتھ مکس ہو جائے ہوگی جو جنوانا آپ کو ملے گی ایک تو اس کی آنکھ بلکل وائٹ ہوگی جو پرانی مرگیاں ہوتی ہیں ان کی آنکھیں بلکل وائٹ ہوتی ہیں جن مرگیوں کی آنکھیں وائٹ ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکی ہیں اول بلیڈ لائن کی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی بھی کراسنگ نہیں ہوئی بھی ہوتی پاؤں نوک نلی جس کی وائٹ ہوگی آپ نے اپنے ذہن میں پکی بات بٹھا لینی ہے اس کے بعد نر کی جو آنکھیں ہوں گی آپ نے وہ دیکھ لینی ہے کہ اس کا دائرہ یلو ہونا چاہیے یلو آپ کا پھر بھی چل جائے گا یعنی کہ پیلا مرگا پھر بھی آپ کا چل جائے گا لیکن آپ نے بلیک نہیں لگانا ورنہ بچے آپ کے بلیک اور لال ہی نکلیں گے جب آپ کو پیلا مرگا بوسکا مرگا سفید آنکھ کے ساتھ ملے گا سفید آنکھ نہیں ملتی تو یہ جو اوپر کا دورہ ہوتا ہے جو بالکل لاسٹ والا دورہ ہوتا ہے ایک تو اندر والا بلو دورہ ہوتا ہے وہ والا نہیں جو سب سے لاسٹ والا جہاں پہ آنکھ ختم ہو رہی ہوتی وہاں پہ آپ کو ایک رنگ نظر آئے گا جہاں پہ وہ خون والے جو دورے جا رہے ہوتے ہیں ختم ہو رہے تھے وہاں پہ آپ کو یا یلو کلر کا نظر آئے گا یا بلیک کلر کا نظر آئے گا تو مرگی کا جو ہوگا تو وہ بلیک کلر کا ہونا چاہیے مرگے کا جو ہوگا وہ وائٹ کلر کا ہونا پھر آپ کا بلکل ہی پیپر وائٹ کلر کا چوزہ نکلے گا پھر آپ نے اس چوزے کو جو ہے اگر نر نکلتا ہے تو اس کو آپ نے انتظار کرنا ہے اپنی ماں کے ساتھ کراس کرانے کے لیے ایسی صورت میں آپ نے اس مرگی کا جو ہے کہ انتظار کرنا ہے اس کو بہت خیال رکھنا ہے اس کو کسی اور مرگے کے ساتھ نہیں لگانا تاکہ یہ نہ ہو کہ اور اس کے اندر جو ہے ڈی این اے شامل ہو جائیں تو جب وہ مرگا بڑا ہوگا سات مہینے بعد تو آپ ان دونوں مرگا اور مرگی کو کراس کریں گے پھر اس میں سے جتنے بچے آئیں گے وہ زیادہ تر آپ کو ہیرا کلر میں ملیں گے تو آپ کو اب سمجھ آگئے ہوگی کہ ہیرا بریڈ بنتی کیسے ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں اگر مرگا ہیرا بنانا ہے تو مرگی سٹرونگ رکھنی ہے اور اگر مرگی آپ نے ہیری بنانی ہے تو پھر مرگا آپ نے سٹرونگ رکھنا ہے اور اگر آپ دونوں سٹرونگ رکھتے ہیں تو آپ کے دونوں ہی بہترین قسم کے برڈز نکلیں گے اور پھر انہی کوئی آپ نے ان بریڈ کرانا ہے مطلب آپس میں کراس کرانا ہے تو آج کل دنیا میں جتنے بھی ہیرے یا سفید مرگے چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف ان بریڈ والے چل رہے ہیں اور اسی میں سے ہی کلر نکل نکل کے آگے آ رہے ہیں اور یہ سفید رنگ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کوئی بھی مطلب نسل نہیں ہے یہ صرف اور صرف ہارمونل ایشو ہوتا ہے اگر ان کے ہارمونز اکثر چینج ہو جائیں پیلوں میں سے زیادہ تر نکلتے ہیں جاووں میں سے بھی نکلتے ہیں لیکن مشکہ اور جو بوس کا کلر ہے اس کو کراس کرنے سے ہمیشہ وائٹ کلر کے آپ کے ہیرے نکلیں گے اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو بھائی کو ضرور دعائیں دیں گے یہ بڑے پرانے شکاری کبھی بھی نہیں بتاتے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک ایک نئے چپٹر کے ساتھ تب تک کیلئے بھائی کو ضرور دیجئے اللہ حافظ